اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات اگرامی جیسا کہ آپ نے آج کل شادیوں میں دیکھا ہے کہ آج کل یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ ہم کرسی اور ٹیبل پر بیٹھ کر جوتے پہن کر چپل پہن کر بلکل ہم کھاتے ہیں اور اس کھانے کو کیا ہے ہم فیشن سمجھتے ہیں کہ ہم جوتا کیسے پہنیں گے یا چپل کیسے پہنیں گے تو یہ چپل ہم کیسے کھولیں گے چپل ہم کیسے کھولیں گے جوتے ہم کیسے کھولیں گے اور اسی جوتے اور چپل کو پہن کر کے کیا ہے ہم ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر کے کیا ہے کھانا کھا لیتے ہیں اب یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں فرمائی ہے لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اگر ہم آج جوتے اور چپل پہن کر کے اگر ٹیبل اور کرسی پر نہ کھائے نا تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس دعوت میں آج کل تو ٹیبل اور کرسی نہ گیا ہو نہ ٹیبل اور کرسی بچھائی جا رہی ہو تو اس دعوت کو بلکل گھٹیا سمجھا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں ارے یہ تو غریب ہے ہم اس دعوت میں جائیں تو کیسے جائیں دیکھئے یاد رکھئے کہ ہماری شریعت میں ٹیبل اور کرسی پر کھانے کی تو اجازت ہے لیکن ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر چپل اور جوتے پہن کر کے اگر ہم کھانا چاہتے ہیں تو یہ یہودی اور نصرانی کا طریقہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے یہودی اور نصرانی کا طریقہ ہے کہ آپ ٹیبل اور کرسی پر آپ بیٹھیں لیکن بیٹھ کر کے جو ہم چپل اور جوتے پہن کھولنا نہیں بھولتے ہیں تو یہ یہودی اور نصرانی کا طریقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بے قوم ان فہو منہم کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ اسی میں سے ہو گیا تو اگر آپ ٹیبل پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے کھانا آپ کھا رہے ہیں تو ایک طرف تو آپ دعوت سنت جو ولیمہ ہے آپ اس کی دعوت کھاتے ہیں یا دوسری اور دعوت کوئی بھی کھا رہے ہوں تو آپ اس دعوت میں یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا رہے ہیں جو کہ کیا ہے بلکل ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اگر ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر کے کھائیں تو آپ پہلے فرصت میں آپ اپن جوتا ہے تو آپ شریعت کے لیے کیا آپ یہود و نصارہ کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے آپ شریعت کو چھوڑ سکتے ہیں یہود و نصارہ کے استعمال کرنے کے لیے آپ فیشن اپنانا چاہتے ہیں لیکن قرآن اور احادیث جو آپ کہہ رہا ہے آپ اپنے ٹرین کے لیے اپنے فیشن کے لیے آپ نے قرآن کو بھولا ہے حدیث کو بھولا ہے نبی کی سنت کو بھولا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جب کوئی بھی عمل کریں تو ایسا عمل کریں جس عمل سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں تبرانی شریعت کے حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے وقت اپنے جوتے کو کھول لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنا کھانے کے وقت کیا ہے جوتے کو کھول لو اللہ اکبر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے پیروں میں کیا ہے اس سے راحت ملے یعنی اگر تم جوتے کو کھولو گے تو تمہارے پیروں میں کیا ہے راحت ملے گی آج ہم جو جوتے پہن کر کے جو کھانا کھاتے ہیں آج اکثر لوگوں کے آنکھوں میں پرابلم ہے اکثر لوگوں کے آنکھوں میں پرابلم آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ آج پہلے زمانے میں اتنے پرابلم نہیں ہوتے تھے آنکھوں سے پانی نہیں گرتا تھا آنکھ ہمارے خراب نہیں ہوتے تھے آج ہم کیا ہے آنکھوں میں چشمہ لگا کر گھونتے ہیں بگر چشمہ کے ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ راحت جو ہوتی ہے یعنی جو چیز راحت کی ہوتی ہے وہ تھنڈک پہنچاتی ہے اور اگر آپ کے تلوے میں جیسے کہ آپ دھوپ سے آ رہے ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اپنے پیروں کو دھولیں کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اگر گرم رہے گا آپ کا آپ کا پیر اگر گرم رہے گا تو اس سے سر اور آنکھ میں پرابلم پیدا ہوگی تو آپ اگر پیروں کو دھولیں گے تو اس سے سر اور آنکھ تھنڈا ہوگا تو ایسے ہی کھانا کھانے کے وقت اگر آپ کے پیروں کو راحت پہنچانا ہے تو صرف پیر کو راحت نہیں ملے گی بلکہ اس پیر سے آپ کے آنکھوں کو بھی راحت ملے گی آپ کے سر کو بھی راحت ملے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر کے لوگوں کو طبقی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ لوگوں یہ یہود و نصارہ کے طریقے میں تمہارا نقصان ہے اگر تم سننا طریقہ استعمال کر لیے کہ اپنے جوتے اور چپل کو کھول کر کے اگر تم نے جوتے اور چپل کو کھول کر اگرچہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھائیں لیکن اگر وہاں پر زمین پر نہیں بیٹھ سکرے ٹیبل پر ہی بیٹھنا پڑ رہا ہے یا کرسی پر ہی بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اس میں یہ تو اپنا ہے کہ آپ اپنے جوتے کو کھول لیں اپنے چپل کو کھول لیں اور بلکل آرام سے بیٹھیں تاکہ آپ کو کھانے سے کیا ہے بلکل کیا ہے راحت محسوس ہو تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کیا ہے ہم بلکل کیا ہے ٹیبل اور کرسی پر اگرچے بیٹھیں لیکن چپل اور جوتے کو کھول لیں اب اللہ کے فتحور افریقہ میں حضور علیہ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چپل اور جوتے کو پہن کر کے کھانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنانا یہ حرام ہے کیونکہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقومن فا ہوا منہم جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ اسی میں سے ہو گیا فتحور افریقہ کے صفحہ نمبر 53 پر کیا ہے یہ بات لکھا ہے حضور علیہ حضرت نے تو اب یہاں پر بتائیے کہ آج کل تو ٹیبل اور کرسی پر کھانے کے متعلق جو ہے یہ بات بالکل ترقی ہو چکی ہے یہ تو ٹیبل اور کرسی پر کی بات آگئی لیکن آج کل کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کیا ہے بفے سسٹم رکھتے ہیں کیا ہے بفے سسٹم رکھتے ہیں آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے یہ بفے سسٹم جو ہے یہ جانوروں کا طریقہ ہے کیسے کہ جانور بھی کھڑے کھڑے کھاتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم تو کھا رہے ہیں نا یہ ہمارا اسٹینڈر ہے اگر ہم ہمارا اسٹینڈر نہیں رکھیں گے تو ہم لوگوں کے سامنے بدنام ہوں گے اب ذرا بتاؤ لوگوں کے سامنے بدنامی کا آپ کو ڈر ہے رسول اللہ کے سامنے بدنامی کا آپ کو ڈر نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے انسان پیدا کیا تھا تو نے اپنے اندر جانوروں والی صفت کیسے پیدا کر لی تو لہٰذا تو جانور ہوتا انسان کیوں ہوا انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا تو اپنے اسٹینڈر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو اگر آپ رکھ رہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جانور بھی کیا ہے ایک دوسرے کو کھانا لینے کے لیے کیا ہے دوڑ بھاگ کرتے ایسے ہی کیا کرتے وفے سسٹم میں لگا دیتے اٹھایا اور وہی پہ کھانا شروع کر دیا اٹھایا وہی پہ کھانا شروع کر دیا یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے لہٰذا اپنے اسٹینڈر کے لیے کیا ہے آج جانوروں کا طریقہ استعمال نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور جب اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا بلکل کیا ہے نظریہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھے آپ اگر کہیں پر کھانا لے رہے ہیں تو آپ لے کر کے بیٹھ کر کے کرسی پر یا زمین پر یا ٹیبل پر کھائیں آپ کا اس سے اسٹینڈرڈ خراب نہیں ہوگا آپ کا گریش نہیں ٹوٹے گا جو اسٹری کر کر کے آپ گئے ہیں مگر یہ خدا کے واسطے اپنی دعوتوں میں یہود و نصارہ کے بنایا ہوئے طریقے کو انہا پنائے کیونکہ جو طریقہ یہود و نصارہ کے بیعث پر بنتا ہے وہ شادی شادی نہیں بربادی ہوتی ہے اور جو طریقہ میرے آقا کے سنت پر عمل ہوتا ہے وہ طریقہ ہمارے لیے بہتری کا کام کرتا جاتا ہے ایک تو یہ ہوا تو لہٰذا اس سے بھی بچیں دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری کچھ عورتیں کو ایک طرف کھانا کھلایا جاتا ہے مردوں کو ایک طرف کھانا کھلایا جاتا ہے بلکل حق ہے کھلایا لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتوں کو جب کھانا کھلا رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کھلانے والے بھی عورتیں ہو بلکل آج کل ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ویٹر لوگ کیا ہے عورتوں کو کھانا کھلاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت کو بدنگاہی سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ویٹر وغیرہ سے وہ عورتیں ہسی مزاک کر لیتی ہے بولتی ہے ارے یہ لے کر کے آؤ فلا لے کر کے آؤ دونوں کے درمیان ہسی مزاک ہوتی ہے دونوں کے درمیان آنکھ آنکھ ملتی ہے اس کے بعد کیا ہے وہ بدنگاہی بھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی ماں بہنوں کی عزت بچانا ہے عزت کا ا احترام کرنا ہے کوئی اگر آپ کی ماں آپ کی بہن کو اگر بدنگاہی سے دیکھے تو آپ برداشت کریں گے لیکن کیا ہے آج ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بالکل فیشن سے جاتی ہیں اور مرد اس کو کھانا کھلاتا ہے اس کا شوہر ہے اس کو نہیں بول رہا ہے اس کا باپ اس کو نہیں بول رہا ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتوں کو بدنگاہی سے دیکھے تو اکل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پی لائے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ارے ہمیں کی گناہ ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیال کو رشتدار کو پڑوس کو دوستو احباب کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ تو آپ اگر اپنی بیٹی کو بھیج دیا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر مرد لوگ ہیں کھانا کھلانے والے جس سے بدنگاہی ہوگی بے پردگی ہوگی تو آپ پھر آپ بھی گنہگار ہوں گے کل قیامت کے دن آپ سے بھی اللہ پوچھے گا کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ وہاں پر تو اپنی بہن بیٹی ہو یا آپ نے کسی کو بھی بھیجا تھا تو وہاں پر بدنگاہی ہونے کا خدشہ تھا تو تُو نے بھیجا کیوں تجھے معلوم تھا اس بات کا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیتے ہیں کہ رائی دیکھ کر حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے اللہ اکبر یہاں پر یہ بتایا کہ اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ اس سے مانگیں گے کہ بھائی یہ چیز دے دو وہ چیز دے دو ایسا دے د اس کے بعد کیا ہے وہ ہسی کرے گا مزاق کرے گا آپ بھی اس سے ہسی کریں گے مزاق کریں گے تو بتائے کہ کسی غیر محرم سے بات چیت کرنا تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہماری ماں بہنے تو الحمدللہ اللہ بچائے کہ آپ کیا ہے جب شادی میں جاتے ہیں نا تو اتنا فیشن ہوتا ہے اتنا فیشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی کالی بھی ہے تو وہ گوری لگنے لگتی ہے ٹھیک ہے نا اور جب گوری لگنے لگتی ہے تو اگر کوئی مرد کیا ہے کھان رہا ہے تو اس کا سہن جو ہے نا اس کی نگاہ آپ کی طرف خود اٹریکٹ ہوگا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی جو کہ فیشن کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو اپنی طرف نگاہیں بلاتی ہو تو لہٰذا یہ جو میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ایک تو یہ ہے کہ ولی ماں میں ہم کھانا کس طریقے سے کھائیں اس کے عادات کیا ہے پہلے تو یہ ہے کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد آپ کھائیں لیکن اگر بیٹھنے کا موقع نہیں یہ ٹیبل اور کرسی پر ہو تو آپ سب لوگ بیٹھے رہے سب لوگ کیا ہے بیٹھے رہے کھانا جب پورا آ جائے اس کے بعد کیا ہے اپنے بازو والے کا بھی خیال رکھیں آپ اس کو دیں اس کو دیں یہ نہیں کہ سب اپنے ہی ڈال لیں آج کل ہمارا یہ بھی مالو ہے کچھ ہمارے نوجوان بچے ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہی کھاتا آتا ہے نا کچھ بھی سوچتے ہیں ارے یہ آ جائے گا اپنے میں ڈال لو لیکن دوبارہ نہیں آئے گا آپ جتنا آپ اپنے لیے لے رہے ہیں ن تو پہلے آپ دوسروں کو بھی خیال رکھیں کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے آپ اگر اس کے لیے خیال نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے اور اس کے بعد آپ اتنا ہی اپنے پلیٹ میں کھانا ڈالیں جتنا کہ آپ کھا سکتے ہو یہ نہیں کہ آپ زیادہ ڈال لیے ہو اور آپ کیوں پھر بعد میں برباد کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا کہ آپ نے جو کھانا لیا تھا تو اس کو برباد کیوں کیا آپ ہرس نہ کریں لانچ نہ کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ صبر کریں اور آرام سے ب احمان رحیم پڑھ کر کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیا کریں تاکہ آپ کا نظام پیٹ جو ہے وہ بلکل واضح ہو جائے اس بات کا خیال رکھے ہوئے اس کے بعد جب سب لوگوں کا کھانا ہو جائے تب سات ایک سات دسترخان سے اٹھیں یا اگر آپ کو کہی جانا ہے تو سامنے والے سے اجازت لے کر کے اٹھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دسترخان پر آپ سے کوئی بڑے ہو یا بڑے ہو تو پہلے اس کا خیال رکھیں ٹھیک ہے اس کا خیال اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک دسترخان پر کوئی لوگ ہے اور اگر آپ نے سامنے والے کا خیال رکھا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارا خیال رکھے گا اب ذرا بتائیں تو اس کی عادت ہے لیکن کیا ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہلے مل جائیں پہلے کھا لیں اس کے بعد بے راہ روی سے آدھا گوشت کھاتے ہیں آدھا پھیک دیتے ہیں آدھا یہ کھاتے ہیں آدھا پھیک دیتے بریانی لیتے ہیں پھیک دیتے ہیں تو یہ سب طریقہ جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے آپ سنت کے مطابق کھائیں انشاءاللہ آپ سنت کے مطابق کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت بھی دے گا اور آپ کے پیٹ میں آپ کو بھی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا وہ ہے برا کھانا وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے وہ کھانا حرام ہے کون سا کھانا جو ا اپنے پیٹ سے زیادہ بھر کر کھاتا ہو یعنی اتنا کھانا کھا لیتا ہو کہ آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ اب تو میرا پیٹ خرام ہو گیا تو وہ کھانا کیا ہے آپ کے لیے حرام ہو جائے اگر پیٹ بھر کر برابر کھایا جائے تو اس میں نہ سواب ہے نہ عذاب ہے اگر برابر کھایا جائے یعنی پیٹ کے برابر یعنی ایک دم بالکل ٹائٹ پیٹ خراب نہیں ہوگا ٹائٹ ہوگا تو اس میں نہ سواب ہے نہ عذاب ہے لیکن اگر جتنی بھوک لگی ہے اگر اس بھوک سے کم آبار آپ نے کھانا کھایا تو یہ سنت ہے اس میں سواب ملے گا لیکن آج کہاں ہوتا ہے سامنے اگر بریانی مچھی اور چکن اور فلا فلا چیز ہو جاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں پیٹ سے اوور کھاتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم پیٹ سے زیادہ کھا لیں ہرام ہرا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ کھانا آپ کے لئے ہرام ہو جائے تو لہٰذا آپ جتنا بھوک لگی ہے نا تو اس سے تھوڑا سا کم ہی کھائیں تاکہ سنت پر امن ہو جائے اور اللہ سواب بتا فرمائے اس کھانے سے یا اگر آپ برابر بکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سواب بھی تو نہیں لیکن ہر ایک انسان تو چاہتا ہے کہ ہمیں سواب ملے اور اس سواب سے کیا ہے ہم دوسری لوگوں کو کیا ہے ہمارے نام عمال میں نیکی آؤ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جب دعوت میں جائیں تو بالکل عدب و احترام کے ساتھ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی اس لیے ذکر کیا تاکہ آج کل کے دور میں یہ اسٹینڈ بنا ہوا ہے یہ فیشن بنا ہوا ہے تو لہٰذا ہم اسٹینڈ اور اس فیشن کو اگر ایک ایک کر کے سب مل کر کے ہٹانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر نبی کی سنت زندہ ہوگی اور نبی کی سنت کے زندہ کرنے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شہیدوں کا سواب ملتا ہے تو لہٰذا ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام